ناظرین آج ہمارے ساتھ جو موڈل ہیں یہ کافی باڈی بلڈر ہیں اور کافی حد تک جو ہے ان کی پرفارمنس بہتر رہی ہے پاکستان کے لیے کافی انہوں نے اولمپکس وغیرہ بھی کھیل رہے ہیں لیکن یہ ہے کہ کچھ ٹائم انہوں نے ایکسرسائز اپنی چھوڑی تو اس کے بعد اسکین کافی حد تک ان کی خراب ہو گئی تھوڑی سی ڈائیٹ وغیرہ کیونکہ ان کی جو جوب ہے وہ کافی ٹاف ہے اس کی وجہ سے جو ہے اسکین ان کی جھولز گئی اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کی سکین پر تھوڑی سی ایکنی اس کے نشانات وغیرہ جو ہے رہ گئے ہیں کیونکہ ایکنی تو ختم ہو گئی لیکن براؤن اور بلیک کلر کے جو دھبے ہیں وہ رہ گئے ہیں ہمارا جو ایک ایکسولیٹر پاورڈر ہے جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ یہ ڈائیڈ سکین ریموور ہے اس کا ایکشن پلان یہ ہوتا ہے کہ جب آپ اسے پانی میں دودھ میں جوس میں کسی بھی 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 بلا کر آپ اس کو اپنے فیس پر اپلائی کرتے ہیں اور اس کو دس سے پندہ منٹ تک لگا رہے ہیں اور اس کے بعد اسے آپ گیلے ہاتھوں سے کلنزنگ کریں جیسے کہ میں آپ کو کر کے بتاتا ہوں کہ کس طریقے سے آپ اس کو کر سکتے ہیں تو دیکھیں سب سے پہلے آپ نے کسی اچھے یعنی کہ فیس پورٹ سے سابون سے اپنے چہرے کو دھو کے ڈائی کرنا ہے پھر اس کے بعد آپ نے یہ مارکس ان کے فیس پر لگانا ہے اگر آپ چاہیں تو ایکسولیٹر پاورڈر کو ارکے گلاب میں دودھ میں یا پھر آپ سادہ پانی میں حل کر لیں اسے اور پھر اس کے بعد اپنے فیس پر لگائیں تو میں سمجھتا ہوں بہت اچھا ریزل ملے گا یہ میں ان کے فیس پر لگا رہا ہوں اور جہاں جہاں ان کے دھبے ہیں وہاں پر آپ اسے لگائیں آپ دیکھیں گا کتنا اچھا یعنی کہ آپ کو اس کا ریزل ملتا ہے اس کا ٹیکچر تھوڑا سا آپ کا لیکوڈ رہے گا اور اس کے بعد اچھا آپ کو یعنی کہ ریزل مل جائے گا اور کیونکہ یہ جن کی سکین لوز ہو گئی ہے جن کی ایج 35 ہے یا اس سے زیادہ ہے لیکن وہ نظر آتی ہیں آنٹی اور لوگ بھی انہیں کہتے ہیں تو ان کے لیے بہت بہترین ہے کیونکہ یہ سکین اس سے ٹائٹ بھی ہو جاتی ہے اس کو آپ آہستہ آہستہ پورے فیس پر لگائیں لگانے کے بعد اس کو تھوڑا سا آپ کو ڈرائی ہونے دینا ہے اور اس کے بعد آپ دیکھیں گا کتنا اچھا آپ کو ریزل ملے گا آپ نے کیا کرنا ہے سب سے پہلے جو ہے یہ لگانے کے بعد آپ ایک پور فیضہ مقام کو یعنی کہ تصور کیجئے تھنڈا تو ویسے موسم ہوئی رہا ہے تھوڑا سا مری میں چل جائیے جہاں برباری بھی ہو رہی ہے اچھا اچھا موسم ہو رہا ہے آپ آنکھوں پہ کھیرہ رکھ لیجئے ٹھیک ہے اور یہ تھنڈے کر کے رکھیں گے آپ تو آپ کو آنکھوں کو تقویت بھی ملے گی اور تو کون بھی ملے گا یہ رکھنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے ایک مل مل کا ساتھ اصاب ایک ٹکڑا لے لیں ٹھیک ہے اور اسے پورے فیس پر آپ نے رکھنا ہے ٹھیک ہے یہ رکھنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے اس کو پورے فیس پر آپ نے پھیلا لینا ہے ٹھیک ہے آپ چاہے تو ڈائریکٹ اگر نہیں کرنا چاہتے تو آپ ڈائریکٹ بھی کر سکتے ہیں اور ورنا چاہے تو اس طرح بھی آپ کر سکتے ہیں اس سے آپ کو بہت زیادہ ان کے سکون ملے گا اور جو ہے آپ کی ڈائرڈ سکین جو ہے اور ریموو ہو جائے گی ٹیکچر جو ہے آپ کا بہے گا بھی نہیں اور بہت اچھا ریزل مل جائے گا آپ کو کیونکہ اس کے اندر جتنے بھی انگریڈینز ہیں وہ سارے نیچرل ہرنڈیڈ پرچن ہر بل اور ہومیوپیتک ہیں تو کوئی سائیڈ ایفیکٹ بھی نہیں ہے اس کا ہم اپر ٹائم کم ہے اس لئے میں آپ کا ایک ڈیہمو کر کے بتا رہا ہوں آپ اسے کروا سکتے ہیں ہمارے بیوٹی سالون میں آپ اگر تشریف لاتے ہیں تو یہاں 3D فیشل ہمارا اتنا زبردست ہوتا ہے جس میں پاورکوڈ تھروپی مشین ہوتی ہے مختلف چیزیں ہوتی ہیں وہ آپ اگر لیں گے تو آپ اس کا ریزل دیکھیں گے ہماری بیوٹی ایکسپرٹ ہوتی ہیں امرینہ آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں اور دیکھ سکتے ہیں کہ کیسا ریزلٹ ہے آپ سمجھ دیجئے آپ نے پانچ منٹے اس طرح رکھا اور پھر ہم اس کو ہٹا لیں گے ٹھیک ہے وہاں پر ٹائم کم ہے اس وجہ سے میں آپ کو جلدی آپ کو کر کے دکھا رہا ہوں کہ آپ نے کس طرح کرنا ہے اس کے بعد آپ اس کو ہٹا دیں ٹھیک ہے اور آپ نے سب سے پہلے ہاتھوں کو تھوڑا سا گیلہ کر کے چلانا ہے زیادہ اچھا ریزلٹ آ جائے گا پھر آپ نے ہلکے ہاتھوں سے اس کی ربنگ کرنی ہے جس طریقے سے کلینزنگ کری جاتی ہے ٹھیک ہے کلینزنگ آپ نے بہت سوفٹ ہینڈ سے کرنی ہے بہت زیادہ آپ نے وہ نہیں کرنا کیونکہ اس میں جو پارٹیکلز ہوتے ہیں وہ آپ کی کلینزنگ میں مدد دیتے ہیں آپ کی dead skin کو remove کرتے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا یعنی کہ smoothly آپ کا ہاتھ چل رہا ہے ٹھیک ہے اور یہ دیکھے گا کہ آپ اس کے اندر نہ صرف آپ کی blood کی circulation فاسٹ ہوگی بلکہ آپ کی skin بہت زیادہ glow کرنے لگے گی اگر آپ چاہتی ہیں کہ جو ہے کہیں کسی شادی میں جانا ہے تقریب میں جانا ہے ٹائم نہیں ہے اور فیشل کرانے کا یا وہ تو جیسے ابھی ہمارے جو ساتھی موڈل ہیں ان پر ہم نے جو ہے discovery فیس پالش کا دکھایا ہے اور میں آپ کو exfoliator powder کا دکھا رہا ہوں تو یقیناً آپ اسے دیکھ کر خود result محسوس کر سکتے ہیں کہ کتنا شاندہ result آیا ہے کیونکہ ہمارے ساتھ جو موڈل تھے سلمان وہ میڈیا پرسن ہیں اور انہیں بھی اپنی یعنی سکین کا صحت کا بہت اچھا خیال رہتا ہے اور جو ہمارے یہ بھائی ہیں اور یہ ظاہری باتیں فیل ورک کا کام ہیں اور بہت زیادہ اس میں وہ چیزیں رہتی ہیں تو آپ کو یہ خیال رکھنا ہے کہ اپنی ہینڈز خاص طور پر یہ ہاتھیں لیاں یہ نہیں لگنا چاہئے ہیں جب یہ لگتی ہیں تو اس سے ایکنی نکلنا شروع ہو جاتی ہے اس کا ضرور خیال رکھیں اور ہاتھ کوشش کریں کہ لیکوڈ ہو آپ کو کلینزنگ ملک بھی لے سکتے ہیں ساتھ میں نہیں تو سادھا پانی سے آپ کریں تو آپ کی سکین بہت سمودھ اور یہ صاف ہو جائے گی ابھی دیکھئے میں نے آپ کے سامنے صرف پانچ منٹ کا جو ہے صرف ڈیامو دیا ہے اس کے بعد آپ اسی لئے دیکھ سکتے ہیں کہ ان کی سکین ماشاءاللہ سے کتنی کلیر ہو چکی ہے اب ہم ان کی سکین کو صاف کر دیں گے اور اس کے بعد آپ چاہیں تو شہد کی ایک لیئر لگا سکتے ہیں یا بہی